پر ملک کے تحلقہ خیز انکشافات حسین نواز، حسن نواز، بینظیر اور رحمان ملک سمیت اہم میڈیا اور کاروباری شخصیات آف شور کمپنیوں کی مالک شریف برادران کی براہ راست کوئی کمپنی نہیں کمپنیز قانونی ہیں شریف برادران کے نام پر کاروبار نہیں حسین نواز کی وضاحت، مریم نواز پر بیرون ملک جائدات بنانے کا الزام بھی مسترد عمران خان کو برطانیہ میں مقدمے کا چالنج پہلے تو کرپچن پیسہ بنایا، ٹیکس کی چوری کا پیسہ ہے، منی لانڈرنگ کر کے باہر بچوں کو بسا دیا پاناما لیکس کپتان نے ناب سے شریف خاندان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا بیپلز پاچی نے بھی اُلتی گنتی شروع کر دی چندے اور زکاپ کے پیسوں سے پراپٹی لے آفشور کمپنیوں کی وہ سعاد ہے دوسرا سعاد ہے پربیز رشید کا تنگس کہتے ہیں عمران خان بنی گالا میں پراپٹی کی ملکیت ثابت نہیں کر سکے کپتان لندن میں مقدمہ کریں 40 عالمی رہنماؤں کے بیرون ملک کاروبار تحقیقات کا آغاز جس سامر کو صدارت کی کرسی سے اتارا اسی غددار کو بھاگنے کیوں دیا بلاول کا وزیر آزم سے سوال ظلفکار بھٹو کے قتل کی سزا آج تک بھکت رہے ہیں گڑھی خدا بکش میں جلسے سے خطاب متحدہ قائد کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں اہم مور سرپراز مرچنٹ ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کرانے اسلام آباد پہنچ گئے جو پرچم پاکستان کا لے کے مستوکوال بھائی اور انیس بھائی نکل کے چلے ہیں خطاب رہاں ان کا ساتھ دیں ان کا ہاتھ مضبوط کریں جیئے پاکستان جیئے پاکستان سرزب پارٹی کام کے شوق میں بھول گئے نام محمد علی بروہی پاکستان سرزمین پارٹی میں شامل مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے اب کسی کو راک آئیجنٹ یا ٹارگٹ کلر نہیں بننے دیں گے کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں متحدہ اور حقیقی کے کارکن لڑ پڑے پتھر اور لاتھیاں چل گئیں کئی زخمیں ملک کو درپیش تمام چالنجز کا مخابلہ کریں گے آرمی چیف کازم پبی میں پاکستان آرمی ٹیم سپیرٹ مقابلوں کی اختتامی تقریب جوانوں کی تربیت کا مظاہرہ بارش اور لینڈ سلائڈنگ خیبر پختونکا اور گلگت بلتستان میں ہر طرف تباہی کے مناظر لوردیر کے دریائے پنچکوڑا میں طغیانی رابطہ پل بہ گیا اور پی سی بی کو قربانی کے لیے بکرے مل گئے بکار یونس نے دکھی دل کے ساتھ ہیڈ کوچ کا اہداد چھوڑ دیا سیلیکشن کمیٹی بھی تہلی وسیم اکرم اور رمیز راجہ پر مشتمل کوچ کمیٹی بنا دی گئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاناما لیکس کی جس سے سیاست کے اہوانوں میں اس وقت حلچل مچی ہوئی ہے اور کیوں نہ حلچل مچے کئی پاکستانیوں نے بھی بیرون ملک آف شور کمپنیز بنائی ہیں یہ بات پاناما پیپرز میں سامنے آئی ہے آپ کو بتائیں کہ حسین نواز حسن نواز بین ازیر گھٹو اور رحمان ملک کے نام بھی ان شخصیات میں شامل ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک آف شور کمپنیز بنائی تو وکی لیکس کے بعد پاناما لیکس کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا ہے متعدد پاکستانیوں نے بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنائیں پاناما لیکس نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا بیر ملکی کمپنیز کے مالکان کی فیرس میں پاکستانی شخصیات بھی شامل ہیں شریف خاندان کا نام بھی اس فیرس میں درج ہے حسین نواز، حسن نواز اور شہباز شریف کے رشداروں کے نام پر آٹھ کمپنیاں ہیں لیکن وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعہ پنجاب شہباز شریف کی براہ راست ملکیت میں کوئی کمپنی نہیں آف شور کمپنیز کے مالکان میں بین ازیر بھٹو، جاوید پاشا، رحمان ملک، سینیٹر عثمان سیف اللہ اینڈ فیملی، وسیم گلزار، حج سکینڈل کے شریک ملزم زین سکھیرا بھی شامل ہیں غیر ملکی کمپنیاں بنانے والوں میں پاکستان کی کئی اہم میڈیا اور کاروباری شخصیات کے نام بھی شامل ہیں اس فیرس میں بار اسوسییشن کے ارکان، ایک حاضر سرویس جج اور ریٹائر جج ملے قیون کے نام بھی درج ہیں پاکستانی شخصیات میں سب سے زیادہ آف شور کمپنیز سیف اللہ خاندان کی ہیں الزامات لگے ہیں تو وضاحتیں بھی اب دی جا رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کہتے ہیں کہ فیکٹری بیج کر کمپنی بنائی جو کی مکمل طور پر قانونی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف شہباز شریف کے نام کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان اساس ظاہر نہ کرنے کا الزام ثابت کریں اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو برطانیہ میں مقدمہ دائر کر دے حسین نواز کی آف شور کمپنی قانونی قرار الزامات مسترد سیاسی مخالفین کو چالنج حسین نواز نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کی کمپنی قانونی ہے پوری دنیا یہ بات مانتی ہے میں آف شور کمپنیز ہون کرتا ہوں اور انٹرن وہ آف شور کمپنیز جہاں پاک لین اپارٹمنٹس تین پاک لین اپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو ان کرتی ہیں اور اس میں کسی کسی کی کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے حسین نواز کہتے ہیں ان کمپنیز کو استعمال کرنے کی وجہ لیگل ٹیکس پلاننگ ہے جس کو اعتراض ہے وہ مقدمہ کرے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ دو ہزار چھے میں تمام خاندان جلاوطن تھا ایک فیکٹری فروغ کر کے کمپنیاں خریدی گئیں دو ہزار چھے سے جوانا اپنا میری ملکی تھے بلکہ اور اس کی جوانا اپنا ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ اس وقت ہم جلاوطن تھے اور اس وقت سعودی عربیہ سے بھی جوانا ہم جا چکے تھے الحمدلہ اس وقت جوانا ایک فیکٹری ہم لوگوں نے بیچی اور وہ فیکٹری بیچ کے جوانا اپنا ہم نے یہ کمپنیز ایکوار کر لی کیونکہ جوانا یہ کمپنیز جوانا اپنا ان پلائٹس کو اون کرتی تھے عمران خان کے الزام پر حسین نواز نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب کے نام پر کوئی آفشور کمپنی کاروبار یا پراپٹی نہیں ہے خان صاحب بنی گالا سے باہر نکلیں اگر وزیراعظم اور وزیراعلا کوئی کمپنی اون کرتے ہیں اور گوشواروں میں ظاہر نہیں کی تو پھر سزا بھگتنے کو تیار ہیں عمران خان کو چیلنج ہے کہ وہ الزامات برطانیہ میں ثابت کریں حسین نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ شریف خاندان پر کرپشن یا کوئی غیر قانونی فیل ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود کو احتساب کیلئے پیش کرتے ہیں اور اب ذکر کریں گے پانا ملکس کی وکٹ پر کپتان کی فاسٹ بولنگ کا وزیراعظم کے خاندان پر انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ناپ فالی طور پر تحقیقات کرے یا پھر اپنا دفتر بند کر دے انہوں نے وزیراعظم خزانہ ساکڈار کو بھی اہم گواہ قرار دیا ہے پاناما لیکس کی وکٹ پر کپتان کی باؤنسر بازی وزیراعظم اور ان کے خاندان پر الزامات کی بھرمار وزیراعظم خزانہ ساکڈار اہم گواہ قرار یہ سارا پیسہ میاں صاحب نے منی لانڈرنگ کر کے باہر بچوں کو پھسا دیا جو ساکڈار کا ایف اے ڈیویڈا اگر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں سے پیسہ کیا کیسے کپتان نے مطالبہ کیا کہ نیب فوری تحقیقات شروع کرے ورنہ دفتر بند کر دے جو ابھی تک انکشاف ہوا ہے نیب کا افکام ہے کہ آگے چلے اگر نیب نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا اس کا مطلب نیب کو بند کر دیا جائے انشاءاللہ میری باری آئے گی میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا میں الزامات نہیں لگا ہوں گا میں آپ کو جیلو میں ڈلواؤں گا عمران خان کا کہنا تھا کہ بڑے بڑے منصوبوں کے ذریعے کمیشن بنانے اور پیسہ باہر بھیجوانے کا سلسلہ جاری ہے دو سو ارب روپے کی اورنج ٹرین بن رہی ہے صرف ستائیس کلومیٹر آدھا پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے اور یہ جو نکلتا ہے پیسہ یہ میٹرو سے پیسہ نکلتا ہے یہ بڑے بڑے پروچیکٹس بناتے ہی اس لیے ہیں اس میں سے کمیشن پیسہ سیدھا جاتا ہے ان کے آفشور اکاؤنٹس پر تحریک انصاف کے چیرمن نے کہا نوم لیگ کے لوگوں کو وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے کہ پیسہ باہر کیوں جا رہا ہے کیامرامن وسیم احمد کے ساتھ یاسر ملک دنیا نیوز اسلامباد عمران خان کے الزامات جواب دینے آئے وزیر اطلاع پرویز رشید کہتے ہیں عمران خان نے زکاة کے پیسے سے بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے آفشور کمپنی بنائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان نے زکاة کے پیسے سے آفشور کمپنی بنائی بلکہ عمران خان آفشور کمپنی بنائیں تو ٹھیک ہے نواز شریف بنائیں تو غلط کیوں ہے اس موقع پر انہوں نے پیش کش بھی کی عمران خان کو کہ وہ حسن اور حسین نواز کے خلاف لندن میں مقدمہ کریں اگر جرت ہے خرچہ نون لیگ دے گی پاناما لیکس کا شور کپتان نے الزامات لگائے وزیر اطلاع جواب دینے آگئے عمران خان کو لندن کی عدالت جانے کا چیلنج کیا اخراجات برداشت گنے کی پیش کش بھی کر دی لندن کی عدالت میں وہ مقدمہ دائر کریں اگر حسن اور حسین کے کاروبار میں دونوں بھائیوں کے کاروبار میں کوئی بال برابر بھی لا قانونیت ہوئی تو ان کے مقدمے کی پوری کی پوری فیسٹ وہ تمام کے تمام مسلم لگنون ادا کریں وزیر اطلاع بولے پی ٹی آئی چیئرنہ نے خود چندے اور زکاة کا پیسہ بیرون ملک سرمایہ کاری میں لگایا الزام تو بہت لگاتے ہیں ذرا حساب بھی تھے حسین آفشور کمپنی بنا لے یا خرید لے تو وہ جرم ہے اور امران خان چندے اور زکاة کے پیسے جو ہیں کینسر کے مریضوں کے علاج کے پیسے جو ہیں انہیں آفشور کمپنی کے ذریعے جنیاں بھر میں پراپرٹیز خریدنے میں اور پھر دبونے میں لگا دے وہ سادھ ہے پرویس رشید کا کہنا تھا کہ شریف خاندان تین نسلوں سے کاروبار کر رہا ہے حسن نواز اور حسین نواز کی کمائی حق حلال کی ہے پی ٹی آئی چیئرنہ تو آج تک بنی گالا کی پراپرٹی کی ملکیت ہی ثابت نہیں کر سکے جس پراپرٹی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لندن کا فلیٹ دیتی اور بیگم صاحبہ سے لیتی یہ ان کی بیگم صاحبہ کا ایفیڈیوٹ کہ یہ پراپرٹی عمران صاحب نے خرید دی اور اس کے بعد یہ پراپرٹی بیگم صاحبہ کو منتقل کر دی اور یہ کیوں کیا گیا اور یہ پیسے کہاں سے آئے جن سے یہ پراپرٹی خریدی گئی ان سوالوں کے جواب ہم بھی عمران خان سے پسکتے ہیں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عمران خان ہر روز لاول اشکر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے مجبوری میں انہیں آئین نہ دکھاتے ہیں اس موقع پر بلاول بھٹو نے بھی خطاب کیا کہتے ہیں کہ میاں صاحب قوم کے غدار کو ملک سے باہر کیوں جانے دیا بھٹو کے قتل کی سزا قوم آج تک بھکت رہی ہے ساتھ ہی کہا کہ کشکول توڑنے کا دعویٰ کرنے والوں نے قوم کو بھکاری بنا دیا چیئمن پیپلز پارٹی گڑی خدا بخش میں ظلفکار بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب کر رہے تھے گڑی خدا بخش میں ظلفکار بھٹو کی برسی پیپلز پارٹی کا بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ جلسے میں بلاول بھٹو زرداری کا جذباتی خطاب وزیراعظم اور حکومت پر خوب گرجے برسے پروید مشرف کو باہر بھجوانے پر وزیراعظم سے کئی سوالات اٹھا دیئے چیئرمن پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت پر تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لینے کا الزام لگا دیا ان کا کہنا تھا کہ غریب روٹی مانگتے ہیں انہیں جنگلہ بس دکھائی جاتی ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکومت کنفیوز ہے یہ اس وقت سوچتے ہیں جب جیشتگرد اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں وزیرا داخلہ کا مو ایک طرف وزیرا دفاع کا دوسری طرف ہے جلسے کے آخر میں گلفکار بھٹو کے لیے فاتح اخوانی بھی کی گئی ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیں کراشی سے جب پولیس موبائل پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ دو اہلکار جاں بھاک ہو گئے ہیں جبکہ گولیاں لگنے سے ایک بچی زخمی بھی ہوئی ہے افسوسناک واقعہ یہ ناغن چورنگی پر پیش آیا آپ سے کچھ تیر پہلے پولیس موبائل پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو اہلکار جاں بھاک ہو گئے جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ گولیاں لگنے سے ایک بچی بھی زخمی ہوئی ہے پولکم پیک آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کہا ہے کہ ملک سے محبت اور قربانی کے جذبے کے باعث پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی چیلنج سے نبردازمہ ہونے کے لیے ذہنی طور پر ہوشیار اور جسمانی طور پر چوکس رہنا ہوگا دیکھتے ہیں محمد امران کی رپورٹ وطن سے محبت قوم کا اعتماد اور قربانی کا جذبہ سپاہ سالار نے پاک فوج کے دنیا بھر میں بہترین ہونے کا راز آشکار کر دیا افسروں اور جوانوں کی ذہنی اور جسمانی فٹنس پر زور عوام کی توقعات پر پورا اترنے کا عز جنرل راہیل شریف نے پبی کے قریب پاکستان آرمی ٹیم سپیلٹ مقابلوں کی کتابی تقریف سے خطاب میں کہا چیلنجز کا ہر وقت جواب دینے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر چاکو چوبند ہونا ناگزیر ہے ملک کی محبت اور قربانی کا جذبہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کی حمد دیتا ہے قوم کا غیر متزلزل یقین افواج کا اساسہ ہے قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے آرمی جیو نے پانچ روزہ مقابلوں کی فاتح منگلا کور کو گولڈ میڈل صدرن کمانڈ اور سری لنکا کی ٹیم کو چاندی کا تبغہ دیا ایونڈ میں سری لنکا چین سعودی عرب مالدیب کازکستان کے سولہ افسر بھی شریک ہوئے محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد اور اب ہم خبر آپ کو دیں گے کراچی سے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لائنز ایریا میں متحدہ قومی مومنٹ اور ایمکی ایم حقیقی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا ہے اور اس تصادم میں تین افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کارکنوں نے ایک دوسرے پر نہ صرف ڈنڈے اور لاٹیاں برسائی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے اور بعد تصادم تک جا پہنچی ہے نعرے لگے اور اس کے بعد ڈنڈے اور لاٹیاں اٹھا لی گئیں کراچی کے علاقہ ہے لائنز ایریا حساس علاقہ بھی تصور کیا جاتا ہے سیاسی معاملات میں اور ایک بار پھر ہم یہاں پر مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں متحدہ قومی موومنٹ اور ایمکی ایم حقیقی کے کارکنوں میں تصادم ہوا ہے اور اس تصادم میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایمکی ایمکی منی لانڈرنگ اور آس سے تعلقات کے معاملے میں اہم پیشرفت ہوئی ہے سرفراز مرچن ایف آئی ایو کو بیان ریکارڈ کرانے اسلام آباد پہنچ گئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کمر المناور کی ریپورٹ ایمکی ایم کی منی لانڈرنگ اور راہ سے فنڈنگ سرفراز مرچن کی گواہی اور ثبوتوں کی فرامی کے لیے اسلام آباد لینڈنگ پاکستانی نزاد برطانوی سرفراز مرچن منگل کے روز ایف آئی ای کو بیان کلم بند کرائیں گے وہ ایمکی ایم کے قائد یا خلاف منی لانڈرنگ اور راہ سے تعلقات کے حوالے سے دستاویزی ثبوت اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی فرام کریں گے سرفراز مرچن کے بیان کو زمنی ایف آئی آر کا حصہ بنایا جائے گا بعد میں مصطفیٰ کمال کا بیان بھی کلم بند ہوگا وزیر داخلہ کی ہدایت پر ایف آئی ای نے سرفراز مرچن کے تمام تحفظات دور کیے جس کے بعد گزشتہ رات تمام ثبوتوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے سرفراز مرچن کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات رینجرز اور پولیس اسکارڈ ان کے ہمراہ رہے گا کمرو المنور دنیا نیوز اسلام آباد خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک مختصر سے بریک کرکٹ ٹیم کی خراب پرفارمنس کے بعد تبدیلی نہیں بلکہ تبدیلیاں آ گئی ہیں عام خبر آپ کو دیں کہ ہیڈ کوچ وقار یونس مصطافی ہو گئے جبکہ سیلیکشن کمیٹی کو بھی فارق کر دیا گیا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا پی سی بی نے اس کے ساتھ ساتھ وسیم اکرم اور رمیز راجہ پر مشتمل ایک کوچ کمیٹی بھی بنا دی ہے جو کہ نیا کوچ تلاش کرے گی ساتھ ہی ساتھ ایک وضاحت بھی دی گئی ہے کہ کسی کو قربانی کا بکرا نہیں بنا